اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم انشاءاللہ توقل کے موضوع پر بات کریں گے توقل کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے کاموں کا ذمہ دار بنانا کسی پر بھروسہ کر کے اپنے مشکل کام اس کے حوالے کر دینا حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں بہت کمزور ہے انسان مختلف کاموں کے کرنے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہت کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اس کوشش کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے پر اعتماد کرے جو اس کی کوششوں کو کامیابی کی راہ پر لگا دے یا وہ کوششیں باراور ہوں ایسے میں انسان اگر کسی بھی انسان پر بھروسہ کرتا ہے کسی بھی انسان پر اعتماد کرتا ہے تو تمام انسان خود محتاج ہیں کمزور ہیں وہ بھروسے کے قابل نہیں لیکن جب انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کو پا لیتا ہے اور اس پر اعتماد اور یقین رکھتا ہے اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورت اطلاق کی آیت نمبر تین میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یعنی اس کے فائدے کے حصول کے لیے کسی بھی کام میں یا کسی مشکل میں کسی پریشانی میں نجات پانے کے لیے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مومن اپنی کوششوں میں مجاہد ہوتا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ متوقل ہوتا ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے کیونکہ انسان اس وقت تک کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس لیے مومن صرف اپنے زور بازو پر یا اپنی محنت اور کوشش پر اعتماد نہیں کرتا وہ کوشش کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یوں ایک طرح سے اس کو اتمنان قلب بھی نصیب ہوتا ہے کہ کوشش کرنے کے بعد اب جو بھی انجام سامنے آئے گا اس میں ضرور خیر ہوگی اگر وہ انجام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے اور اگر وہ اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے یعنی انسان کی کوششوں کے بعد نتیجہ انسان کی مرضی کے خلاف نکلتا ہے تو ابھی وہ اس پر پریشانی کا شکار نہیں ہوتا مایوسی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہ اتمنان کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس میں بھی ضرور کوئی بہتری اور خیر ہوگی کیونکہ انجام ہر چیز کا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے مہربان اور محبت کرنے والا اور اس کی خیر چاہنے والا نہیں ہو سکتا بعض اوقات لوگ توقل کے مفہوم میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توقل کا معنی شاید یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش نہ کرے اور صرف اللہ سے اچھی امید رکھے اور آس لگا کے بیٹھ جائے حالانکہ توقل کا یہ معنی درست نہیں مثلا کسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زمین سے بہترین پیداوار حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین میں حل چلائے بیج ڈالے پانی لگائے اور باقی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ وہ اس کی اس کھیتی کو پروان چڑھائے اور وہ واقعی باراور ہو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس نے زمین میں حل چلا دیا یا بیج ڈال دیا یا پانی سے سیراب کر دیا تو یہ کوشش کافی ہو جائے گی تو یہ درست نہیں کیونکہ بیج ڈالنا انسان کا کام ہے لیکن اس بیج سے پودا نکالنا وہ اللہ کا کام ہے پودے کی شکل میں کسی بھی آپ پھول پتے کو دیکھئے کہ وہ کون بناتا ہے کون پیدا کرتا ہے ایک ہی بیج ہوتا ہے مثلا انسان بیج ڈالتا ہے لیکن اس سے جو پودا نکلتا ہے تو اس میں کچھ حصہ سر سبز ہوتا ہے یعنی سبز رنگ کا ہوتا ہے اور کچھ مثلا سرخ رنگ کا ہوتا ہے یا پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ رنگوں کی تقسیم کون کرتا ہے یہ ان کی شیپ کون بناتا ہے ان میں مختلف طرح کے رنگ اور ذائقے کون ڈالتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اس لیے انسان اپنے طور پر محنت سے کام لے پلاننگ کرے کوشش کرے اور صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرے اور اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دے اور اس میں صرف دنیا نہیں آخرت کے معاملات میں بھی اور یہ چیز انسان کو مسلسل محنت پر آمادہ کرتی رہتی ہے توقل کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ توقل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا کیونکہ جب تک انسان لوگوں سے امید رکھتا ہے اور لوگوں پر اعتماد کرتا ہے تو بسا اوقات اس کی وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے سخت پریشانی اور مایوسی کا دور شروع ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو ایسی کیفیات سے بچانے کے لیے توقل کا سبق انسان کو دیا گیا ہے یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ کرنا درست نہیں بلکہ ایک قسم کا شرک ہے کیونکہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس لیے اللہ کی ذات سے ہی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ان اسباب کو کامیابی کی راہ دے مثلا کوئی شخص پودہ حاصل کرنے کے لیے صرف بیج پر بھروسہ نہیں کر سکتا اسی طرح انسان کے لیے یہ بھی درست نہیں کہ وہ بیج ڈالے بغیر کوشش کیے بغیر صرف نتائج کی امید رکھے یہ بھی پھر شریعت کا انکار ہوگا کیونکہ شریعت ہی نے ہمیں یہ سکھایا اور حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اسباب کا کلی طور پر انکار نہ کرے اسباب سے بھی کام لے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر اس طرح توقل کرو جیسا توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے رسک پھیکتا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا پرندے صبح و صویرے رسکی تلاش میں نکلتے ہیں سارا دن گھومتے پھرتے ہیں مختلف درختوں پر بیٹھتے ہیں مختلف چیزوں کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دیکھتے ہیں اور ان تک پہنچتے ہیں مسلسل جد و جہت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کوشش کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے اپنا رسک پا لیتے ہیں پرندوں کا توقل یہ نہیں کہ وہ اپنی گھونسلے میں بیٹھ رہے ہیں اور پھر یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس توقل کی وجہ سے ان کو گھونسلے کے اندر ہی رسک دے دے اس لیے توقل کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک طرف تدبیر کرے اور دوسری طرف اللہ پر بھروسہ کرے تدبیر کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص بیج ہی نہیں ڈالتا محنت ہی نہیں کرتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بیج ڈالے بغیر پودا نکل آئے تو ایسا کرنا شریعت کے مقاصد کی خلاف ہے حکمت کے خلاف ہے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہماری دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ انسان اسباب کو بھی اختیار کرے کیونکہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے اور اسباب اختیار کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے مثلا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جب اندر آیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہا ہے کہا میں تو اللہ کے بھروسے پر اس کو چھوڑ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے قل و توقل کہ جاؤ اس کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی تدبیر کو بلکل چھوڑ دے پہلے تدبیر کرے اپنے حصے کا کام کرے اور پھر باقی تمام معاملہ اللہ کے سپورت کر دے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس انسان کوشش کرتا تو پھر اللہ پر کیوں بھروسہ کرے اس لیے کہ صرف کام کر لینے سے انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اور دوسرے یہ کہ کوشش کے باوجود بھی انسان کی کوششوں میں بہت سی کمی رہ جاتی ہے اور وہ کمی اللہ کی مدد سے ہی پوری ہوتی ہے مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ جو پیش آتا ہے مثلا پودہ ہی کی مثال ہے پودہ جب اکتا ہے تو آپ دیکھئے کہ اس میں کائنات کی تمام چیزیں اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں مثلا زمین کا وہ حصہ جہاں مخصوص بیج ڈالا جاتا ہے وہ سارا اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جو کچھ زمین کی اندر اللہ تعالیٰ نے غزائیت رکھی ہے وہ ایک مناسب مقدار میں اس بیج تک پہنچنے لگتی ہے پھر اسی طرح پانی ہوا روشنی اور جو جو پودہ باہر نکلتا ہے تو فضاء سے مختلف طریقوں سے اس کو جتنی مقدار میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتے ہیں اب یہ تو آج کے دور میں انسان کوشش کر رہا ہے کہ کہاں ایک پودے کے اگنے میں کیا کیا عوامل کارفرما ہوتے ہیں اور ابھی بھی انسان کا علم ناقص ہے وہ مکمل معلومات نہیں رکھتا لیکن یہ تو آغاز سے ہی جب سے زمین بنی ہے یہاں پر نباتات اکتی چلی آ رہی ہے حتیٰ کہ جب انسان نہیں تھا جب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے تیع کیا کہ ایک پودے کو اگنے کے لیے کونسی چیز کتنی مقدار میں چاہیے اور پھر وہ چیز اتنا ہی اپنا حصہ اس میں ڈالتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اس کے ازن سے ہوتا ہے اس کی طاقت سے ہوتا ہے اس لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد کرے اور پورے دل کے یقین کے ساتھ کرے یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم توقل پر بات کر رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی قوتوں سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں انسان اپنی پوری محنت اور کوشش کے بعد جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے اور اللہ اپنے ایسے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے اس لئے یہاں پر فرمایا کہ تم محنت تو کرو لیکن اگر اللہ کی مدد آئے گی تو تمہاری محنت کامیاب ہوگی اور اس معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان بے جا قسم کی گبراہت اور پریشانی سے بچ جائے گا جب انسان گبراہت اور پریشانی سے بچتا ہے تو اس کا پورا فوکس اور اس کی پوری توجہ اپنے کام پر ہوتی ہے اور جو کام جتنے اتمنان کے ساتھ کیا جائے اس میں اتنی ہی بہترین کوالیٹی پیدا ہوتی ہے وہ کام اتنا ہی کوالیٹیٹیو ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بساوقات انسان زندگی میں بہت سے لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے ان کی طرف سے کسی شعر یا عذیت پہنچنے کا اس کو خوف ہوتا ہے اس خوف پر بھی قابو پانے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ان سے اعراض کرو یعنی ان کی پروانہ کرو ان کی باتوں کی یا ان کی عذیتوں کی اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے یعنی اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے وہ تمہارے تمام کاموں کو سمار دے گا تمہارے تمام امور کو درست کر دے گا اس لیے بندوں کے معاملات میں بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں حق کے پیغام کو قبول نہ کریں تو اس موقع پر بھی آپ مطمئن رہیں اور اللہ کو اپنا وکیل بنائیں اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الطوبہ کی آیت نمبر 129 فَإِنْ تَوَلَّوُ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اگر وہ اعراض کریں مو موڑ جائیں تو ان سے کہہ دو کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں یعنی اس موقع پر بھی اللہ قداماً تھام لو کیونکہ بہت افعی ایسا ہوتا ہے کہ دین کا معاملہ نہ بھی ہو دنیاوی معاملات میں بھی انسان کو لوگوں کی طرف سے بعض اوقات بے روخی اور بے نیازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو مزربل بنا لیتے ہیں بعض اوقات کسی کی طرف سے ملنے والی مدد ختم ہو جاتی ہے کسی کا ساتھ کسی کی دوستی کسی کا جو تعاون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایسے میں انسان اپنے آپ کو دنیا میں تنہا بیار و مددگار سمجھتا ہے اور شیطان اس کے دل میں مزید وسو سے ڈالتا ہے جس سے اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے اس کا علاج بھی توقل ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے جو انسان کے لیے کوئی رزق فراہم کر رہا تھا تو انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رازق اللہ ہے اسی نے یہ سبب پیدا کیا کہ ایک انسان دوسرے کے لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنے اسی طرح بعض اوقات انسان دوسرے انسانوں سے ایک خاص قسم کا تعاون حاصل کر رہا ہوتا ہے کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں لیکن لوگ اپنی مجبوریوں اور مشکلات کی وجہ سے وہ تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی ایک انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے تو ابھی انسان کو حمد نہیں آرنی چاہیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب انہیں سب نے چھوڑ دیا ان کے والدین نے ان کے رشتہ داروں نے پوری قوم نے اور صرف چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ان کے لیے ایک بہت بڑا علاؤ تیار کیا اور سب نے مل کر ان کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا اور جب پھیک ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا اور اس وقت انہوں نے صرف اللہ کو پکارا کیا کہا حسب اللہ و نعم الوکیل کہ کافی ہے مجھ کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس آگ کو گلو گلزار بنا دیا قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا علیہ ابراہیم ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے تھندک اور سلامتی بن جا اور ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی عذیت کے اس آگ سے باہر آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہم سب کو بھی اپنی زندگی کی مشکلات میں تکلیفوں میں اور جب کبھی کوئی غم اور دکھ اور پریشانی لاحق ہو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو اس مشکل سے ہم ضرور نکل آئیں گے اور کسرت سے یہ پڑھنا چاہیے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل اور صرف اس کو ایک وظیفہ سمجھ کر نہیں بلکہ پورے معنوں اور شعور کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح مستقبل کے بارے میں انسان خوف اور فکر کا شکار ہوتا ہے شیطان اس کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسیں ڈالتا رہتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا مثلاً اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو اس معاملے میں پریشان کرے گا کہ معلوم نہیں تمہارا کوئی رشتہ تب بھی ہے یا نہیں شوہر یہ بیوی کیسا ہوگا کیسی ہوگی اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر شیطان انسان کے دل میں وسوسیں ڈالتا ہے کہ معلوم نہیں تمہارے بچے ہوں گے یا نہیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ معلوم نہیں تمہارا بچہ صحیح سلامت ہوگا یا نہیں پھر اسی طرح جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان خوف کھاتا ہے کہ کہیں میں خود دنیا سے نہ چلا جاؤں تو میرے بچوں کو دیکھنے والا کون ہوگا ایک عورت کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کے رزق کا مندبس کہاں سے ہوگا اسی طرح شوہر یا ایک مرد کو یہ خوف ہوتا ہے اس کی اگر ایک جاب چلی گئی یا اس کی صحت کو کوئی خرابی لاحق ہوگی تو وہ شاید کمانے کے قابل نہیں رہے گا تو زندگی کے ہر موڑ پر شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے انسان کو ترہ ترہ کے وسوسیں ڈال کر پریشان رکھتا ہے اس قسم کے تمام وسوسوں کا علاج مستقبل کے بارے میں جتنے بھی انسان کو اندیشیں لاحق ہوتے ہیں ان سب کا علاج توقل میں ہے انسان ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرے اور بلند آواز سے کہے کہ حسبی و کفا کافی ہے مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے کیونکہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی اور جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی موجود ہوگا وہی الہ برحق ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں سبارزی ہیں اور انسان کو کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس لیے کسی بھی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر سورة توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لئے مقدر کی ہے اور تقدیر سے ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں وہی ہمارا سر پرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے یعنی انسان کو اگر درنا چاہیے تو اللہ سے لوگوں سے نہیں اپنے مستقبل سے نہیں اور ایسی باتوں سے نہیں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو پھر اسی طرح بعض وقت انسان اپنی زندگی میں کچھ ارادے بانتا ہے کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن پھر ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں وہ کامیاب ہوگا یا نہیں اسے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں بعض وقت وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سفر میں اسے کوئی نقصان پہنچ جائے پھر اسی طرح اگر کوئی وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی جوب لینا چاہتا ہے تو اس میں اس کو ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اس میں کوئی فائدہ ہوگا کہیں نقصان نہ ہو جائے تو ایسے تمام چیزوں میں جب بھی انسان کوئی جائز حلال اچھا کام کرنے لگے تو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کام کو کر لے پوری محنت کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة عمران آیت نمبر ون ففٹی نائن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ جب تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو عظم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو یعنی پھر بار بار اپنا ارادہ تبدیل نہ کرو اپنی نیت کو نہ بدلو اگر کام درست ہے تو اس کو کر گزرو اسی طرح جب دین کے راستے میں انسان نکلتا ہے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے دنیا کا کیا ہوگا تمہارے اہل و ایال کا کیا ہوگا اور معلوم نہیں تمہیں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں گی تمہاری جان ہی نہ چلی جائے کوئی تمہیں مار ہی نہ ڈالے اس قسم کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر ایک کمزوری پیدا کر دیتی ہیں اور اس کے ارادوں کے اندر خلل ڈال دیتی ہیں تو اس میں انسان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے نفع نقصان کو اللہ کے سپرد کر دے ایسے موقع پر اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہیں نو علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیاء سے نصیحت کرنا ناغوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا یعنی تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی بات کروں اور تم اس پر ناغواری کا اظہار کرتے ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تم جو بھی ریاکشن کرو میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے اور جو اچھا کام میں نے شروع کیا وہ میں کرتا رہوں گا اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساڑھے ناؤ سو سال تک نو علیہ السلام اللہ کے راستے میں ان تھک کوشش کرتے رہے ہم چند سال کچھ کام کر لیتے ہیں تو گھبراہ اٹھتے ہیں یہاں آپ دیکھئے کہ یہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہی تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے طویل عرصے تک انہوں نے اپنا کام پوری دل جمعی کے ساتھ کیا تو انسان ہر حال میں ہر کام میں خواہو دین کا ہو یا دنیا کا اللہ پر بھروسہ کرتا رہے اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے توقل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا توقل کرنے والوں کو اللہ تعالی وہاں سے رزق اطاع کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عجر ہے سورة النحل آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے کن کے لیے جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں تو توقل ایسی خوبی ہے جو انسان کو دنیا میں مایوسی سے بچاتی ہے اتمنان قلب اتا کرتی ہے اور آخرت میں عجر عظیم کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توقل کرنا سکھا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت